بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صادق علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن سنان نے امام علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ مولا مجھے یہ بات بیان فرمائیے کہ آخر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم کیوں دیا کہ نماز زور سے پہلے آٹھ نوافل عدا کیے جائیں اسی طرح نماز اثر سے پہلے آٹھ نوافل عدا کرنے کا حکم کیوں دیا پھر اگلا سوال کیا کہ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ رسول خدا نے نماز مغرب کے وضوح میں زیادہ تعقید اور عقبت فرمائی ہے اور پھر اگلا سوال کیا کہ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد چار نوافل پڑنا یعنی دو دو رکت کی صورت میں پڑنا کیوں مستحب ہے اور آخری سوال یہ کیا کہ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ نماز تحجد کو رات کے آخری حصے میں پڑا جائے اور اس کو رات کے ابتدائی حصے میں نہ پڑا جائے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز زہر سے پہلے آٹھ نوافل اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ اگر کسی انسان کے اوپر فقط چار رکعت ہی واجب ہوں گی تو وہ ان چار رکعت کو اہمیت نہیں دے گا اس لیے کہ لوگوں میں عام طور پر یہ بات ہے کہ جب ان کو پتا ہے کہ ہم نے فقط چار رکعت ہی پڑنی ہے تو وہ چار رکعت کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے اور وہ نماز کو خفیف سمجھیں گے تو جب چار رکعت سے پہلے جب ان کے لیے حکم ہوگا کہ اس سے پہلے آٹھ رکعت انجام دیں تو اس کے لیے وہ زیادہ احتمام کریں گے اور جب وہ آٹھ رکعت کو انجام دیں گے تو نماز زہر کی اہمیت کو وہ سمجھ لیں گے یہی معاملہ نماز اثر کے ساتھ ہے کہ نماز اثر سے پہلے جب وہ آٹھ نوافل ادا کریں گے تو نماز اثر کی اہمیت کو جان لیں گے اگلے سوال کے جواب میں امام نے اشارت فرمایا کہ نماز مغرب کے وضو میں رسول خدا نے اس لیے زیادہ تعقید فرمائی ہے چونکہ نماز مغرب کا وقت بہت ہی کم ہوتا ہے کہ جس میں فضیلت کا وقت فوت ہو جاتا ہے اور اسی وقت کے دوران لوگ وضو کو انجام دینے مصروف ہو جاتے ہیں نتیجہ تن نماز مغرب کا وقت فوت ہو جاتا ہے لہذا رسول خدا نے زیادہ رقبت دلائی کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے کچھ دیر پہلے وضو کا احتمام کر لیا جائے تاکہ فضیلت کے وقت میں نماز مغرب کا اتراک ہو سکے اور نماز مغرب کے بعد چار نوافل پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ نماز عشاء کی اہمیت کو پہچانا جا سکے اور آخری سوال کے جواب میں امام نے ارشاد فرمایا کہ نماز تحجد کا جو حکم آیا ہے کہ اس کو رات کے آخری حصے میں انجام دیا جائے نہ کہ رات کے پہلے حصے میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی رات کے آخری حصے میں گیارہ رکعات نماز شب اور نماز تحجد کی صورت میں ادا کرے گا تو وہ فجر کی اہمیت کو جان لے گا واجب اور فرائض نمازوں کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے حضرت رسول خدا نے ہمارے اوپر نوافل اور مصطحب نمازوں کا حکم بیان کر دیا ہے واجب اور فرائض نمازوں کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے حضرت رسول خدا نے ہمارے اوپر نوافل اور مصطحب نمازوں کا حکم بیان کر دیا ہے